نمسکار رامانہم سبھی شاتھیوں آپ جڑے ہیں آپ لوگ میٹتا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر اور آپ کے ساتھ میں آپ کا ساتھی مون میریہ آستارک ہے سوڑا جولائی دو جار چوئیس ساتھیوں اس ویڈیو میں ہم میں سنگی بات ہی ہے ہم ناغور کرشیو پجمنڈی اور میٹتا کرشیو پجمنڈی کی فصلوں کے باغ وقتوار شیر کریں گے اس کے ساتھ ہی آپ کے ساتھ جانگاری شیر کریں گے جیرے کے باغوں میں کیا تیجی مندری ہے اور شوم کے باغوں میں کتنی گراؤٹ چلی ہے اور اس سب گول کے کیا باغو ہیں اس کے ساتھ ہی بتائیں گے یہ رائیڈا میں کیا تیجی مندری ہے تمام ساری جانگاری وقتوار اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ سانجھا کرنے والے ہیں تو ویڈیو سورو سے لے کے ان تک ضرور دیکھیں گے تاکہ آپ کشی برکار کی جانگاری سے منچت نہیں دیں گے نہ ہی آپ کے مند میں کوئی شوال دے گا ہم ساری فصلوں کے باغوں اوپر میں کیا رہا ہے مجھے میں کیا رہا ہے نیچے کیا باغ رہا ہے اور وہی باغ آپ کے ساتھ سیئر کریں گے جو مندیوں کی طرف سے عادی کاری بلیٹین جاری ہوتا ہے ساتھ یہ اس کے ساتھ یہ اگر بات کر لیتے ہیں سبیس جار چار سو پانچ سو گار اس پاس چل رہا ہے آج اگر میڑتا مندی بات کریں تو سات آٹھ دن بعد میں ایک بار پھر ایک ڈیری ہے وہ ستہ ہیزار کے اوپر بکی ہے تو تمام ساری جانکری ویگت وارش ویڈیو آگے آپ کے ساتھ سانجھا کرنے والے ہیں تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میڑتا کشی اپرزمنڈی میں سوڑا جولائی دو جار چوئیس فصلوں کے کیا باغ رہے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے مونگ کی تو مونگ عدیقتم رہے ہیں سات آزار آٹھ سو روپے کنٹل مجھے میں باغ چھے جار شو سے لے کے سات آزار چار سو روپے کنٹل نیونٹم مونگ کے باغ چھے پانچ ہزار سے لے کے چھے جار روپے کنٹل بات کر لیتے ہیں چنہ کی تو چنہ عدیقتم باغ چھے جار دو سو روپے کنٹل مجھے میں باغ چھے جار شو روپے کنٹل نیونٹم باغ چھے جار روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں شندی سوا کی تو شندی سوا بھی عدیقتم باغ رہے ہیں گیرہ جار روپے کنٹل مجھے میں باغ دس ہزار پانچ سو روپے کنٹل نیوم تنباؤ 10,000 روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں شوانپ کی تو شوانپ کے بھاو میں لگاتار ہے گرہوٹ جاری ہے اور آج کے اگر بھاو کی بات کر لیتا آج بھی بھاو میں مندی دیکھنے کو ملی ہے اور بات کرتے ہیں شوانپ کی ایریول کی تو آج ایریول کی اگر بات کر لیتے ہیں تو 600-700 بوری کے آس پاس منڈی ماہ شوانپ کی ایریول دیکھنے ملی ہے کل کے مقابلے آج شوانپ کی ایریول تھوڑی شید زیادہ تھی بھاووں کے اگر بات کر لیتے ہیں تو آج 5,000 سے لے کے 6,230 بھاو رہے منڈی کی طرف سے ادکتن بھاو 6,500 مدیم بھاو 6,000 روپے کنٹل نیونتن بھاو 5,000 روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں گوانر کی تو گوانر ادکتن بھاو ہے 5,160 روپے کنٹل مدیم بھاو 4,950 روپے کنٹل نیونتن بھاو 4,800 روپے کنٹل ساتھیوں اب بات کرتے ہیں اس سب گول یعنی گوڑا جیرہ کی بات کر لیتے ہیں آرائیویل کی تو 5,600 کٹے کے آس پاس اس سب گول کی آرائیویل دیکھنے ملی ہے اور آج بھاووں کے اگر بات کر لیتے ہیں تو اسٹینڈ ہے کل کے جتنے بھاو بنے ہوئے ہیں ادکتن بھاو کی بات کر لیتے ہیں تو 13,000 روپے کنٹل مدیم بھاو 6,500 روپے کنٹل نیونتن بھاو 11,000 روپے کنٹل اور ساتھیوں بات کرتے ہیں اسٹینڈے کی تو اسٹینڈے کے بھاو میں بھی اسٹینڈہ ہے پسلے تین دنوں کی اگر بات کر لیتے ہیں تو آج بھی ادکتن بھاو رہے ہیں 10,000 6,500 روپے کنٹل نیونتن اسٹینڈے کے بھاو 9,800 اور نیونتن بھاو 8,600 روپے کنٹل ساتھیوں بات کرتے ہیں کپاس کی تو کپاس چالیش فیٹریشن نصار اسٹین بھاو ہے لمبے شمیشے بہتر سو روپے کنٹل ساتھیوں بات کر لیتے ہیں رائیڈا کی تو رائیڈا کے بھاو بھی کل کے جتنے ہی اسٹینڈے بنے میں ہیں چالیش تیل کے انصار ادکتن اگر بھاو کی بات کر لیتے ہیں رائیڈا کی تو چوپن سو روپے کنٹل یعنی پانچ ہزار چار سو روپے کنٹل اور ساتھیوں اب بات کرتے ہیں جیرہ کی اور بات کر لیتے ہیں سب سے پہلے جیرے کی آمدنی کی آرائیول ہے جیرے کی آج قریب تو دس سو پندرہ سو بوری کے آس پاس ارائیول دیکھنے ہوں ملی ہے اور آج اگر دو پھر واد میں کہا جائے تو جیرے کے باو میں ہلکا شدار جرور دیکھنے ہوں ملا ہے اور پچھلے سب سے دس دن کے بعد ایک ڈیری ہے وہ اٹھانہ بوری کی ڈیری تھی اور آسوک کے آس پاس کی وہ ڈیری آج ستہ سزار سے پلس پنچی اس لیے بتا رہے ہیں کہ اب جیرے کے باو میں پچھلے دس پندرہ دن کی دس دن کی بات کر لیتے ہیں سبتہ دس دن کی تو ستہ سزار کے اوپر ایک بھی ڈیری نہیں بکی تھی آج ہے ستہ سزار کے اوپر کی حالانکہ یہ جیرہ سپر کولیٹی کا جیرہ تھا اس کی الگی جو ہے کولیٹی تھی اسی وجہ سے یہ اٹھانہ بوری کا جیرہ تھا ایک ڈیری بکی ہے عوصت اگر باو کی بات کر لیتے ہیں ساتھیوں آج تو 24,500 سے لے کے 25,600,700 روپے تک کے عوصت جیرے کی زیادہ تر ڈیریہ انہی باو میں بکی ہے کچھ ایک ڈیریہ 26,000, 26,000 بھی بکی ہے جن کی کولیٹی الگ تھی باقی عوصت باو میں نے آپ کو بتایا ساتھی عوصت باو کو آپ ہمیشہ مانئے 24,000 سے لے کے 25,600, 27,000 روپے کے بیچ کے آج جیرے کے باو تھے تو جیرے کے جس پر کا انسی ڈیکس اگر بات کر لیتے ہیں تو انسی ڈیکس آج تھوڑا سا پچاس آٹھ اوپر نیچے چل رہا تھا انسی ڈیکس اگر بات کر لیتے ہیں تو 26,000 کے آس پاس انسی ڈیکس میں بناوا جیرہ اور حاجر میں بھی جس کا کی بڑیہ کولیٹی کا جیرہ آج بھی اوپر کے باو میں بھیگتا ہے دیکھا جائے تو ساتھیوں اگر ایکسپیٹ کی مانے تو جیرہ اب اس سے زیادہ نیچے جاتا نظر نہیں آرہا ہے لوگوں کی اگر رائے مانے اگر ایکسپیٹ جو ان کا انبہو ہے ان کے انسیات جراب یہیں تک اس پر اسٹینڈ کرتا نظر آئے گا اس سے نیچے جانے کی سنبھاؤنا یہ کم بنتی ہے اب اوپر کے باو کب تک بڑھیں گے یہ آگاہ میں دنوں میں کس پرکاہ سے ڈیوان بڑھے گی حالانکہ دھیر یہ ضرور رکھیں اور اچھے باو آئے اس میں اپنی فصل نکالنی چاہیے کم سے کم آدھی فصل تو نکالنی بہت ساتھیوں یہ تھے میڑتہ منڈ کی باؤ بات کر لیتے ہیں اب ناغور کسٹی اپنے منڈ کی فصلوں کے باؤ ناغور منڈی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دانہ میتھی کی دانہ میتھی پانچ ساد Helen سے لیتا ہم پانچ ساد تین سو روپے کنٹل تار ہمیرہ شادہ چار ہزار سے لیتا ہم سادہ ساد سو پانچ سو روپے کنٹل گول یعنی گوڑا جیرہ گول ایری آزار سے لیتے ہیں میں تیرہ آزار روپے کنٹل ساتھیوں بات کر لیتے ہیں سومپ کی ساڑھے پانچ ہزار سے لے کے ادھکتم سات ہزار روپے کنٹل بات کرتے ہیں ساتھیوں جیرہ کی تو جیرہ ہے بائیس ہزار سے لے کے اوپر میں چھبیس ہزار چار سو روپے کنٹل اور بات کرتے ہیں گوار کی تو گوار ہے چار ہزار چھ سو سے لے کے پانچ ہزار ایک سو پچاس روپے کنٹل اور انت میں بات کرتے ہیں مونگ کی تو مونگ ہے ساڑھے چھ ہزار سے لے کے ادھک سات ازار نو سو پچھاس روپے کنٹل تساتیوں میڈتا اور ناغور کرشیو پجمندی کی فصلوں کے باہر بھی گتور آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں امید کرتا ہوں گی جان کر یہ آپ کو اچھی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کریے گا پیس کو فولو بھی کریے گا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جروہ کریے گا ایک بار پورے آپ کے ساتھ جڑیں گے جب تک جائے جوان جائے کسان